کپتان نے اپنی ہی ٹیم کے تین بڑے کھلاڑی گھر بھیج دیے خیبر پختونخواہ میں گروپنگ پر تینوں وزراء فارغ آتف خان شہرام ترقی اور شکیل احمد کو کابینہ سے نکال دیا گیا گورنر نے تینوں کو ڈینوٹیپائی کر دیا آتف خان کو صوبہ تعلیم میں کئی اصلاحات کرنے پر پچھلے دور میں تحریک انصاف کا برینڈ ایمبیسیڈر سمجھا جاتا تھا عمران خان کے انتہائی قریبی اور وزیراعلا بننے کی دوڑ میں شامل تھے وزراء وزیراعظم کے ویشن کے مطابق کام سر انجام نہ دے سکے وزیراعظم اور وزیراعلا کی نشاندہی کے باوجود سیاحت کے فروغ پر کام نہیں ہو سکا آتف خان سیاہوں کو سہولیہ فراہم کرنے میں ناکام رہے بطور وزیر بلدیات چہرام ترقی کی کارکردگی بھی مایوس کن رہی بلدیاتی انتخابات کا قانون منظور کرانے میں ناکام رہے اٹھائے گئے صبح وزراء کا ساتھ دینے والوں کی بھی شامت وزراء کے ساتھ ساتھ ارکان کی حیات آباد میں خفیہ بیٹک ہوئی تھی پی ٹی آئے کا ارکان اسمبلی کو نوٹس دینے کا فیصلہ وزیراعظم نے اپنا ویشن پھر اسمان بزدار کے پلڑے میں ڈال دیا کہتے ہیں وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار ہی رہیں گے ان کی جگہ نیا وزیراعلا لگایا تو بیس دن بھی نہیں چلے گا چیف سیکیٹری اور آئی جی وزیراعلا کی ٹیم ہیں عمران خان کا ایک روزہ دورہ لاہور وزیراعلا کی صوبے کے امور پر بریفنگ ایم این ایس اور ناراض ایم پی ایس کی بھی ملاقاتیں عمران خان کی بلدیات انتخابات کی تیاریاں کرنے کی ہدایت آٹا اور گندم کے بہران کا علم ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا اس بہران میں ملوث اپنے لوگوں کو بھی جانتا ہوں معلومات موجود ہیں لیکن سامنے نہیں لانا چاہتا بہتر ہوگا سب اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں بہت جلد معاصی بہران سے نکل آئیں گے تمام ایم پی ایس قابل احترام ہیں بیوروکریسی کو بھی ان کا احترام کرنا ہوگا وزیراعظم کی آئی جی پنجاب اور چیف سیکریٹری کو تمبی کراچی میں ترقیاتی کام کرانے کا کریڈٹ کس کو ملے گا تحریک انصاف اور ایم کیم کے درمیان فنس کی تقسیم اختلافات کی بڑی وجہ بن گئی حکومت کا عراقین قومی اسمبلی کو پندرہ پندرہ کروڑ کے فنس دینے کا فیصلہ پی ٹی آئی کے عراقین کو زیادہ فنس ملنے پر ایم کیم کو پریشانی متحدہ کا کئی ایم سی کو براہ راست فنس دینے کا مطالبہ تحریک انصاف کے عراقین گورنر کے ذریعے کام کرانے کے خواہش مند ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وضاحتی بیان چیر بین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان سوہیل مزفر کا کہنا ہے رپورٹ کو سیاک و سباک سے ہٹ کر بیان کیا گیا رپورٹ 2019 سے متعلق نہیں تھی لندن نہیں پاکستان آ کر سیاست کرے فردوس آشکوان نے کہا ایک ہفتے سے وزیرالہ کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کل موزز ممبران نے بھی عثمان بزدار پر اتمنان کا اظہار کیا شیخ رشید نے قوم کو 2021 تک سبر کی گولی دے دی بولے یقین سے کہتا ہوں 2021 میں مسائل حل ہو جائیں گے پنجاب حکومت نے صحت کارڈ دے دیئے علاج نہ مل سکا پنجاب حکومت کا صحت سہولت کارڈ دسمبر سے علاج کے لیے بند ذراکہ مطابق صحت کارڈ کی تقسیم کر دی گئی مگر کارڈ پر علاج ممکن نہ ہو سکا علاج کے لیے اسپتال جانے والے مریضوں کو مایوسی کا سامنا صحت کارڈ پر علاج کیسے ہونا ہے اسپتال انتظامیہ بھی لا علم سیریز یہتنے کے بعد ساہینوں نے وائٹ واش پر نظریں جمالی بنگلہ دیش خفت سے بچ پائے گا یا بابر 11 میدان مارنے میں کامیاب ہوگی پاکستان اور بنگلہ دیش 30-30-20 میں کل مددے مقابل ہوں گے رینکنگ میں پہلی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے قومی ٹیم کو کل کا میچ جیتنا لازمی ہے گلیات کے پہاڑوں اور وادیوں نے برف کی سفید چادر اوڑی خدرت کے دلکش نظاروں نے سیاہوں پر سہر تاری کر دیا تو منچلوں نے رکس کر کے رنگ جمع دیا اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں خیبر پختونخواہ حکومت میں اختلافات کا معاملہ تین وزراء کو فارغ کر دیا گیا سینئر وزیر محمد عاطف شہرام ترکی اور شکیل احمد کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں بیرو چیف پشاور ممتاز بنگش سے ممتاز بنگش اختلافات کیا کافی شدید تھے ابھی تک وزیرالہ ہاؤس کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے کی وجوہات کیا سامنے آئیں بلکل یہ وجوہات تو وزیرالہ ہاؤس کی جانب سے نہیں آئیں لیکن حکومت خیبر پختونخواہ کی ترجمان شکر تیسزائی نے ان کی تصدیق کی اور یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے انہوں نے دراصل وزیرالہ خیبر پختونخواہ سے ملاقات بھی کی تھی اور بیرو مل سے آمد کے فوراں بعد انہوں نے وزیرالہ خیبر پختونخواہ سے ملاقات کی وزیرالہ نے ان کو پوری صورتحال کے آگاہ کیا دراصل مسئلہ یہ تھا کہ تینوں وزراء خیبر پختونخواہ میں گروپ بندی میں ملوث تھے اور بقاعدہ طور پر ایک مہم چلائی جا رہی تھی اور کچھ ایم پی ایس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا ان تمام ایم پی ایس کو جن کو شکوہ تھا کہ انہیں فنڈنگ فنڈ کی ریلیز میں اور دوسرے ان کے کام نہ ہونے کی کا وہ شکوہ کر رہے تھے جس کے بعد ان کو ان تینوں وزراء نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور اس طورتحال کو محسوس کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ کی وزیرالہ محمود خان نے وزیرعظم عمران خان کو آگاہ کیا جس کے بعد انہوں نے فوری طور پر اس کے کاروائی کی اور تینوں وزراء کو فارغ کرنے کی ہدایت کر دی جس کے فوراں بعد محکمہ ایڈنسٹیشن میں تینوں وزراء کی فارغ کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے یہ جا رہا ہے کہ شہران ترقی اور جو دوسرے اہم وزیر تھے وہ عاطف خان ان کی فارغ ہونی کی سبسی بڑی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے جب سے یہ وزیر بنائے گئے تھے وہ اس فیصلے پر خوششلی نہیں تھے کہ عاطف خان کو ٹوریزم کا محکمہ دیا گیا تھا وہ اس محکمے سے شروع ہی سے ناخوش تھے اور ان کا یہ خیال تھا وہ شروع میں تو وزارت آلہ کے عوضے کے بھی خواہشمند تھے اور ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنائے جائے لیکن بعد میں جب ان کو یہ انتاظر ہو گیا کہ ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے انکانات کم ہیں تو انہوں نے وزیر سیاحت بننے اور سینر وزیر بننے پر ہی اقتفاق کر دیا تھا لیکن شروع ہی سے وہ اس سے خوش نہیں تھے سیران ترقی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو لوکن گورنمنٹ کا محکمہ جو شروع سے حوالہ کیا گیا اب اس کے بعد جب اس کے محکمے میں تبدیلی کی گئی اور ان کو شہد کر شعبت محکمہ دیا گیا تو وزیر اعلیٰ کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جن وزیر اعلیٰ کو کلمدان تبدیل کی گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی پرخامے سے بہت مطمئن نہیں تھے جس پہ شہرام ترقی خوش نہیں تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کی پرخامے سیکھ نہیں تھی تو انہیں دوسرا محکمہ کیوں دیا گیا اس صورتحال سے دلبرداشتہ ہو کر انہوں نے چونکہ تین وزارہ کو اپنے ساتھ بلا دیا تھا اس لیے انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ سے اس کی شکایت کریں گے اور ان کو ان تمام تحافظات سے اگاہ کریں گے جس کے بارے میں نہ صرف ان تین وزارہ کو بلکہ ان کے ساتھ دو اور وزارہ بھی شامل تھے اور کچھ ایم پی ایز بھی شامل تھے ان کے تحافظات سے وزیر اعلیٰ کو اگاہ کرنے گے تو ممتاز یہ شکیل احمد کا اس پوری گروپ بندی میں کیا کردار تھا یہ پانچ حضار تھے ان میں سے ایک شکیل بھی تھا یہ شروعی سے یہ ان کے گروپ کا حصہ تھا کہ میں یہ بھی بتا جلوں کہ شہران طرح گئی جب لوکل گورنمنٹ کے وزیر تھے تو یہاں پہ بی ایٹی کا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع تھا اور شروعی سے اس نے اس کو آن ہی نہیں کیا تھا اور بلکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ یہ جو بنصوبہ ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے حالانکہ لوکل گورنمنٹ کے تحت پی ڈی اے کا ادارہ جو ہے وہ کام کرتا ہے اور بی آر ڈی پی ڈی اے کے تحت کام کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں ان کی طرف سے کوئی بیان تک نہیں آیا اس کے بارے میں طبائی حکومت کو بھی تحفظات ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ایک بینک میں کے تحت ایک بیگا پروجیکٹ شروع ہے تو ان کو آن کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں بجائے اس کی کہ کوئی بیان جانی نہ کرے اس کو آن نہ کرے اس کے بارے میں مکمل سپورٹ اس کو فرام کرنی چاہیتی لیکن ایسا نہیں ہوا جس کے بعد جو وزیر سیاد پہ انہوں نے تو اپنی کر کر دے گی بتانے کے خوب کوشش کی لیکن ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ انہیں ایک غیر اہم اور جو لیسٹ امپارکنڈ محکمہ ہے وہ دیا گیا ہے اس لیے بھی وہ اس کی زیادہ دلچسپی نہیں تھی اب اگرچہ تینوں وزارات کو ڈینوڈیفائی کیا گیا ہے لیکن انہوں ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے جو وزیرالہ ہاؤس کے حلقے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان تینوں وزارات پہ جو وزارتوں کے دروازے ہیں اب مکمل طور پر بند کی گئے ہیں وہ اگرچہ وہ پارٹی کا حصہ ہے لیکن اب ان کی جگہ تین نئے وزارات کو شامل کیا جائے گا اور ایسے وزارات کو شامل کیا جائے گا جو پارٹی کیلئی ڈیووٹڈ ہو اور جو ڈیڈکیٹڈٹی پارٹی کیلئی کام کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ تین وزارات میں سے کس کے نام پہ یہ قرآن نکلتا ہے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان وزیرالہ کی فیرس میں ایک خاتون کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے لیکن فیلال اس کا فیصلہ نہیں ہوا اور وزیراعظم کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیراعظم خیبر محمود خان کو اوپر اینڈ دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ تین وزارات کیلئی اداموں کی فیرس فائنل کر کے تو منتاز یہ تینوں وزارات جو وزارت سے فارغ کر دئیے گئے ہیں اس نوٹفکیشن کے بعد ان تینوں کی جانب سے کسی ایک کا موقف سامنے آیا ہے بالکل نہیں نہیں جو شہران ترقی ہیں اور جو عاطف خان ہیں شکیل خان ہیں وہ ایون فون بھی نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں وہ اگرکہ ان میں سے ایک وزیر جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں اور باقی پشاور میں ہیں لیکن ان کی جانب سے کسی قطب کا دعمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ اگلے چند روز میں وہ ایون میڈیا کو اپنے تحفظات سے حقا کریں گے لیکن بعد میں ان تینوں وزارات جو منصوبہ بنزی کی تھی کہ وہ میڈیا کی ذریعے اپنے تحفظات سے